السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کی وقلہ برادری میں جولیشل ایکٹیوزم کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کے بے انتہا اختیارات کو ایک مخصوص دائرے میں ہلانے کے لیے قانون سازی سے وقلہ برادری دو دھڑوں میں ہمیں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک طرف تو پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل سندھ بار کونسل کے عدداروں نے کہا ہے کہ سپرم کورٹ سے متعلق قانون سازی کا بلستائش ہے کہ آرٹیکل ورن ایٹی فور تھری کے مقدمات پر متاثرہ فریق کو اپیل کا حق دینے سے فریقین کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا اور دوسری طرف سپرم کورٹ بار کے صدر عبد زبیری نے کہا کہ سپرم کورٹ کی جولیشل پاور ختم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہونی چاہیے اور یہ کہا کہ دھمکی دی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے جس کا ہم دفعہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے کے حوالے سے ہے وہ کہاں ہے اور آئین کہتا ہے کہ الیکشن نوے دنوں میں ہونے چاہیے تو وہ کیوں نہیں ہو رہے اور سب چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں لیکن غرض وقت پر یہ بل پیش کیا گیا اچھا پارلیمنٹ میں مرضور ہونے والے بل کی حمایت میں سندھ بار ایسیویشن کی عددداروں کا کہنا تھا کہ عدالتی اصلاحات سے عدلیہ کی آزادی کو تقویت ملے گی عام آدمی کو انصاف میرسر ہوگا پنجاب بار ایسیویشن کی عددداروں نے کہا کہ آرٹیکل ایول ون ایٹی فور اور بلیگ تھری کے مقدمات میں اپیل کا حق فری قائن کے لیے فائدہ مند ہوگا پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن حارور رشید اور چیئرمن ایجیکٹیف کمیٹی حسن رضا پاشا اور چیئرمن بار کانسل بشارت اللہ خان صاحب ہیں چیئرمن ایجیکٹیف کمیٹی بار کانسل تہر رشید نے بھی بیانات پہ کہا ہے کہ سپرم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات کے استعمال کا طریقہ کارت طائع کرنا پاکستان بار کانسل کا دیرینہ مطالبہ ہے ترمیم سے آرٹیکل ورنیٹی فور کے استعمال سے متاثرہ فری قائن کو حق مل جائے گا اپیل کا حق متاثرین اور عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے اہم اور فوری نویت کے کیسز چودہ دن کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ترمیم بھی خوش آہد ہے اور آ گیا کہ آرٹیکل ورنیٹی فور کے مقدمات متاثرہ فری قائن کو اپیل کا حق دینے سے فری قائن کے لیے فائدہ مند ہوگا اچھا اب پنجاب بار کانسل کے رہنماؤں نے وقلہ تحفظ اور وقلہ بحبود کے بل دوزہ تیس کی منظوری پر وفاقی حکومت خاص طور پر انہوں نے وفاقی ودیر آزم تار اور ممبر بجاب بار کانسل کا شکریہ دا کیا سپریم کورٹ بار کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتی ایک ہی مطالبہ ہے کہ جیف جسٹس اپنا ہاؤس آرڈر میں لائے اور جب جلڈیچی پر حملہ ہوگا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہوں نے کہا کہ زیادتی کسی جماعت سے ہو فرد سے ہو پھر عمران خان نیازی کے بھانجے حسان نیازی کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ بھی اس پر بھی اگر کو زیادتی ہو تو وہ قبول نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ کالے کورٹ کے ساتھ ہیں یہ موقع تھا وہاں ان لوگوں کا جو در پردہ جن کے دیرینہ تعلقات یا جو زیر اصد تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ وقلہ کا قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں رات کو سو موٹو لوٹس پر عدلیہ کے لیے رولز بلائے گئے جسٹس شبر رضیوی نے کہا قانون میں کہا گیا اگر وقت سے پہلے قومی یا صوبائی اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں تو الیکشن نوے روز میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں یہ تاخیر سے ہوں گے الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے خلاف اقدامات کر رہا ہے اور اکتر میں بھی ایسا ہوا ہر کوئی آئین اپنی تشریح اور اصلاحات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اکتر میں بھی ایسے واقع ہوئے کہ ہر کوئی اس وقت آئین کی اپنی تشریح کر رہا تھا اور اس کی وضاحتیں کر رہا تھا لیکن قوم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اس وقت بھی پاکستان آدھا پاکستان ہم سے چلا گیا اور بد قسمتی سے کیونکہ ہم نے نہیں سیکھا اور سنتالیس کے بعد جو پاکستان بنا وہ اکتر میں ٹوٹ گیا اب خدارہ اب اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو نہ مزید نہ توڑے اچھا عدالت عظمہ کے ججوں کے درمیان اختلافات منظر عام آنے پر وہ خاص سے پریشان ہے کیونکہ اس سے آئین کے تحق ایک اہم آداری کی حیثیت سے عدلیہ کے تقت اس احترام کو لقصان پہنچ سکتا ہے کنونشن میں چیف جسٹس آف پاکستان عمرت عبالیال سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سپرم کورٹ کے تمام ججز کے مہبین اختلافات کو عدارے کے وسیط مفاد میں خوش اسلوبی سے حل کریں کنونشن پاکستان بھر کی تمام کونسلوں اور بارہ سیجن سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسدان کے دباؤ یا اثر و رسوک کے بغیر آزادانہ طور پر کام کریں یہ بھی ایک مطالبہ کیا گیا سپرم کورٹ کے اب دوستو ان دو ججز سہوان نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو اس انداز سے چیلنج کیا ہے کہ انہوں نے تمام تر روایات سپرم کورٹ کی بینچ کی یا ان کی سابقہ روایات کو پسے پشٹ ڈال کر بڑی دلیلی سے کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس کا ورمنٹ شو اب نہیں چلے گا اور یقینی بنانا ہوگا کہ سپرم کورٹ شاہی عدالت نہ بنے یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ چیف جسٹس کے پاس بے لگام طاقت ہے جس کا وہ لطف اٹھاتے ہیں لیکن عدلیہ کا وقار پست ہو رہا ہے اور اسے کڑی تنقید کا سامنا ہے ان ججز دو ججز سہوان نے افلے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ سپرم کورٹ اپنے اختیارات کیا استعمال کا ڈھانچہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور اس کے فیصلے کے بعد کہا گیا کہ سبائی معاملات میں سپرم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سپرم کورٹ کے ان دو ججز سہوان کی ججمنٹ آنے کے بعد ان کے فیصلے آنے کے بعد حکومتی اتحاد نے بھی جلجلی لی اور وہ بھی فورن ایکشن میں آگئی اور پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کر دیا جس کا مقصد سپرم کورٹ کے ججز سہوان کے فیصلے کے مطابق چیز جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو ایکشن لینے بینچ بنانے اور کیس فکس کرنے کے لا محدود اختیارات کو انسٹیوشنلائز کیا جائے اور ان پارلیمنٹ میں حکومتی عراقین اور وزیر اعظم شہواز شریف نے سپرم کورٹ اور جسٹس کے اختیارات پر بہت سے سوالات اٹھا دیئے اور جہاں تک کہہ دیا کہ دوسروں کو مشاورت کا مشورہ دینے والے خود کو مشورہ کیوں نہیں کرتے میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس یا سیاست دانوں کے درمیان لڑائی کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ علم نہیں کہ ان کے بلکل ناک کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سپرم کورٹ کی بینچ ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے تو اس کو وہ نظر انداز کیسے کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو پھر نظر انداز جانتے بوجھتے وہ کر رہے ہیں اور سیاست دانوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تاریخ انصاف اس حکومتی اقدام کو جو پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا اس کو سپرم کورٹ پر حملہ تصور کر رہی ہے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے چیف جسٹس کی اختیارات کو محدود کرنے اور ان اختیارات کو ججس حضرات کی کمیٹیوں کے ذریعے استعمال کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی پر سپرم کورٹ کی طرف سے ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے جیہاں ایسا ہو سکتا ہے اور شنید ہے کہ چیف جسٹس عمر اطابلیال اور ان کی لابی کے ججس صاحبان نے دوسرے ججس صاحبان کو اپنے موقف کی تائید کے لیے لابنگ کا آغاز کر دیا ہے اور ممکنہ حد تک چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال جج حضرات پارلیمنٹ کی کسی ایسی قانون سازی کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور کرتے ہوئے ایسے کسی بھی قانون کو ہی شرے سے ختم کر دیں جس سے سپرم کورٹ اور پارلیمنٹ ایک بار پھر آملے سامنے آ سکتے ہیں اور یہ عمر ایسا ہوا تو یہ عمر بہرانوں میں گھرے ہوئے پاکستان کو ایک بڑے بہران کی طرف دھکیل سکتا ہے پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے ہم تقسیم در تقسیم اور نئے نئے بہرانوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے ہوش کے ناخل نہ لیے گئے تو ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی نہ اپنائی گئی اور خود غرضی کہ اس جذبے سے آپ بہر نہ نکلے استماعی سوچ پیدا نہ کی تو خاطر جمع رکھیں ایک بار پھر لمبے عرصے تک طویل عرصے کے لیے انسانی حقوق اور پاسداری کے لیے ترسا رہ گیا اب آپ سے اجازت انشاءاللہ لائی ویلاغ میں بھی آپ کے سامنے مزید صورتحال میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا مبا اسلام